شہباز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے آج ان سے انوکھا سوال پوچھا گیا آمدن سے زائر ٹیکس کیوں دیا جہانگیر ترین نے سو عرب روپے کی چوری کی انہیں جو شہانہ پروٹوکول کے ساتھ وقصت کیا گیا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریام پڑھ لائی جائے لیگی راہنماوں کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم پر مشکل وقت آنے والا ہے عمران صاحب مشکل وقت تو اسی وقت آ گیا تھا جب آپ پوم پر مسلط ہوئے تھے وزیراعظم پر ہیلیکاپٹر اور پی ٹی بھی کیس ہیں ان کی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی شوگر ریپورٹ پر حکومتی تماشا جاری رہا تو عدالت جائیں گے شریف خاندان کی خلاف جو عمران نیازی کی انتقامی سیاست ہے انتقام کی حوص ہے وہ تھنڈا ہونے کا نام نہیں دے رہی آج جو انوکھا سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس دیا ہے کیا نیاب نے کبھی چار سو کنال کے محل میں رہنے والے عمران نیازی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ آپ سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں سوال کیا گیا زیادہ ٹیکس دینے پر اس پر تو چاہیے کوئی نام دینا چاہیے جانگیر خان ترین صاحب شگر کمیشن رپورٹ کے اندر جن کا نام سرے فیرست ہے چھپن کروڑ کی سبسیڈی لی جانگیر خان ترین صاحب جب ایک چارٹرڈ اور ایک پرائیوٹ جہاز پر پاکستان سے لندن روانہ ہوئے اکیس طریقے سے سو ارب کا ڈاکہ مارنے والے شخص کو شہانہ پروٹیکل دے کے تو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے عمران خان صاحب ایک نیوز کاسٹر کی طرح آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں آپ پہ مشکل وقت آنے والا ہے ہم پہ مشکل وقت تو اس وقت سے آ گیا جب آپ ہم پہ مسلط کیے گئے تھے موسیقی